گوالیر میں عید کی نماز کو لے کر تانسین کی سمادھی استحت مسجد میں ویواد ہو گیا ویواد بڑھتا اس سے پہلے پولیس نے معاملے کو کنٹرول کر لیا عید کا تیوار ویسے تو شانتی پون طریقے سے منایا گیا لیکن گوالیر کے پراشین تانسین سمادھی استحت مسجد پر تیہ سمیں سے پہلے نماز ادا کرنے کے کاران دو ویوستہ پکوں میں ویواد ہو گیا جانکاری ملتے ہی تدکال موقع پر سی ایس پی اور کلا گیٹ تھانہ پرواری پولیس بل کے ساتھ پہنچے اور پورے گھٹنا کرم کی جانکاری لی سی ایس پی کرن اہروار نے دونوں ویوستہ پکوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ آج کے دن نہیں جھگلیں اور آپ سی سہمتی سے بیٹھ کر معاملے کا سمادھان کریں یہ بکرہ عید کی نماز ہماری ہوتی ہے سال میں ایک بار ہوتی ہے عید کی اور بکرہ عید کی ریجسٹر مجابروں دادا گیری کر رہے ہیں اور گنڈا گردی بتا رہے ہیں اور ساڑھے آٹھ بجے کی نماز آٹھ بجے ہی پڑھا دیا ہے یہاں کے جو مجابر ہے راجو بھائی انہیں شہر کاجی کو لکھے دیا کہ ساڑھے آٹھ بجے ہوگی شہر سجادہ کے حکم کے مطابق میں اس جمعے سے پہلے میں نے کم سے کم پانچ دن پہلے کاجی کو لکھے ڈالا درگاہ میں نماز آٹھ بجے پڑھائی جائے گی اور ان کے اس کے باوجود انہیں راجو بھائی نے اس کو منہ کر دیا کہ ساڑھے آٹھ بجے نماز ہوگی یہ غلط ہے امام جو مسجد کے اندر بولتا ہے تو اس نے صاحب سجادہ کے حکم کے مطابق میں نے اعلان کیا کہ آٹھ بجے ہوگی انہیں اس کو پھون لگا کے ساڑھے آٹھ بجے منہ کیا میرے پاس کوپی بھی ہے لکھا بھی ہے سمائے کو لے کر بتا رہے ہیں یہ لوگ کی کچھ اور سمائے تھا اور سمائے سے پور نماز پڑھی گئی ہے اس سمائے میں بتایا گیا ہے اور بہت سارے لوگوں دورہ نماز پڑھ لی گئی ہے جو کچھ لوگ رہے گئے ان کے دورہ ایشو بنایا جا رہا تھا وہ ابھی ساندھی سے سمجھایا دیا گیا ہے تو سب بلک سمجھ گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ